اِلَّا کَانَ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَعْقُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِنَّهَا تَغْلُفُ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُومَرُونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُومِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُومِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُومِنٌ وَمَا وَرَا ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلْ وَلَيْسَ وَرَا ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلْ یہ بہت احمدی سے بہت کلیر ہے افسوس یہ کہ یہ اتنی عام نہیں ہے ویسے ہیں مسلم شریف کی روایات دونوں کہ اللہ نے مجھ سے پہلے جس امت میں بھی کسی نبی کو بھیجا اٹھایا اس میں اس کے اصحاب اور ہواری پیدا کیا وہ اصحاب اور ہواری کیا کرتے تھے اصحاب حضور کے ہواری حضرت عیسیٰ کے دونوں الفاظ جمع کر دیا آپ نے وہ کیا کرتے تھے وہ اپنے نبی اپنے رسول کی سنت کو مضبوطی سے تھامتے تھے اور جو حکم وہ دیتے تھے اس کی تعمیل کرتے تھے لیکن اس کے بعد پھر ایسے ناخلف لوگ آ جاتے تھے وہ کیا کرتے تھے کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں ہوا اور کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے اب آپ نے فرمایا جو کوئی ایسے لوگوں سے جہاد کرے گا ہاتھ سے وہ مومن ہے جو جہاد کرے گا زبان سے وہ مومن ہے جو جہاد کرے گا دل سے وہ مومن ہے اور اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی موجود نہیں یہ ہے جہاد کے تین درجے اور جہاد کن سے ہو رہا ہے یہاں لوٹ کی آپ نے چاہے ناخلف ہے ہے کہ کون امتی ہے رسول کے نا ناخلف امتی ہے انہی کو کہا جائے گا فاسق و فاجر ان کے خلاف جہاد کیا جائے گا بالید باللسان بالقلب بالید جو ہے وہ ضروری نہیں کہ تلوار سے ہو بالید کی یہ شکل ہے جو آج دنیا نے دی ہے کہ پکٹنگ ہے دیمانسٹریشن ہے دیمانسٹریشن آف یور فل اور پاور اور سٹرنگ میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں میرے کیسٹس میں بھی موجود ہے یہ تقریباً پونے تین سال پہلے کی بات ہے مہارچ کا مہینہ تھا سنتیراسی کا میں آ رہا تھا عمرے کے لیے لاہور کی ایک گرلز کالیج کی ایک خاتون پرنسپل کا مجھے فون آیا اُس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کنٹروورسی بہت چل رہی تھی پردے وردے پر میرا معاملہ جو تھا بڑا گرم تھا آخبارات میں انہوں نے یہ کہا کہ ناکھ صاحب آپ اور سب باتیں کرتے ہیں یہ آپ نے اس پر کبھی دھیان نہیں دیا کہ یہ تیئیس مارچ کو جو پریڈ ہوتی ہے اور چودہ آغسط کو جو پریڈ ہوتی ہے اس میں جوان لڑکیاں بھی پریڈ کرتی ہیں میں نے واقع چوکا اور ملامت کی میں نے اپنے آپ کو کہ کیوں ادھر کبھی توجہ نہیں گئی اتنا بڑا ملک ہے مسلمانوں کا ملک مسلمان بچیاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں حضور امت کے لئے باپ کے درجے میں ہیں کے نہیں وہ جوان بچیاں سینہ تان کر پریڈ کر رہی ہوں اور کھڑے میں کون دیکھتے ہیں وہ مسلمان کیا اسے کوئی کوئی مسلمان ہوگا جو کہہ یہ جائز ہے کوئی بریلوی کوئی دیوبندی کوئی اہلِ حدیث کوئی حنفی کوئی مالکی کوئی شافعی کوئی سنی کوئی شیعہ کوئی کہہ دے کے جائز ہے ایک ایسا متفق علیہ ملک اور ہو رہا ہے ڈنکے کی چوٹ ہو رہا ہے میں نے اپنے دل کو یہ تسلی دی کہ بھئی ہم نے تو پریڈ کبھی دیکھی نہیں لیکن وہ ضمیر نام کی ایک شیعہ ہے نا اس نے فوراں ٹوک دیا پریڈ نہیں دیکھی اخبار میں فوٹو تو دیکھیں بارال میں نے جمعہ میں تقریر کی نہیں ان المنکر بللسان ہی کر سکتے تھے میں نے کہا خدا کے لئے باز آ جاؤ اللہ کی کہ غزب کو دعوت نہ دو ہماری بھی توجہ نہیں گئی در لیکن آج میں کہہ رہا ہوں جن لوگ کے علم میں ہے میرے ہاں جمعہ کی نماز میں کبھی بڑا مجموع ہوتا ہے سیویل آفیسرز بھی ہوتے ہیں ملٹری آفیسرز بھی ہوتے ہیں میں نے کہا جس کی بھی رسائی ہو صدر زیا صاحب تک وہ اسے اپنا فرض سمجھے کہ یہ بات پہنچائے کہ خدا کے لئے اس کو بند کرو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ لڑکیوں کو کوئی ٹریننگ نہ دیں ہمارے ہاں گرلز کالیجز پر دعوال کے ساتھ ہوتے ہیں ان کے اندر آپ ٹریننگ دیں ہمیں کوئی اطراز نہیں ہماری بچیاں رائیفل چلانا جانے اچھا ہے کیا پتہ کون سا وقت آجائے پھر یہ کہ پریڈ کرا لیا ضرور کرائیں لیکن قضافی سٹیڈیم میں کروالیں اور وہاں ان کی مائیں ان کی بہنیں آئیں دیکھیں ہمیں کوئی اطراز نہیں لیکن جوان لڑکیاں بڑی عورتیں تو نہیں ہوتیں جو پریڈ کرتی ہیں جوان لڑکیاں اور وہ جھکر تو نہیں چلتی سیدھا تانکیں چلتی ہیں پریڈ ہے یہ یہ بہت بڑا منکر ہے باز آجائی میں آگے آ تقریر کر کے عمرے کے لیے واپس گیا تو وہ تئیس مارچ ہی تھی نہیں بلکہ چوبیس کی صبح کو میں پہنچا ہوں کراچی تو تئیس مارچ کی چلتی کی وجہ سے صبح کے اخبارات تو نہیں چپے تھے شام کا مجھے ایوننگر ملا ہے جب میں کراچی سے لاہور جا رہا تھا آبائی جاس میں اور غالباً سٹار جو ایوننگر ہے کراچی کا اس کی بینر ہیڈ لائن یہ تھی اوپر موٹی ویمنز پریڈ ٹوک پلیس ڈسپائیٹ ڈی لیٹر آف میاں تفیل اس خط سے مجھے معلوم ہوا کہ میاں صاحب نے بھی خط لکھا صدر صاحب کو اندازہ یہ ہوا کہ یا تو میاں صاحب کو بھی اسی خاتون نے کہیں فون کیا یا انہیں میری تقریر کی ڈپورٹ پہنچی دو ہی شکلیں ہو سکتی اس سے پہلے انہوں بھی کبھی توجہ نہیں ہوئی لیکن یہ کہ میاں صاحب کا اب آپ اندازہ کیجئے اتنی بڑی دینی جماعت کے سربرا پچاس سال کی تاریخ لیے ہوئے جماعت اسلامی اپنی پشت پر کوئی آج کی جماعت تو نہیں کم سے کم پیتالیس مرس تو اس جماعت کو قائم ہوئے ہو گئے اور محدودی صاحب نے جو کام شروع کیا تھا وہ سن 36 پہ شروع کر دیا تھا وہ تحریریں جن پر جماعت قائم ہوئی ہے وہ جماعت ہے اس کے پاس کارکن ہے سب مانتے ہیں کہ واحد منظم جماعت چھوٹی ہے لیکن ہے منظم اس کا امیر خط لکھ رہا ہے پھر یہ کہ وہ ایم آر ڈی کا آدمی نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ ہمارا پولیٹیکل اوپننٹ ہے دشمن ہے بلکہ کسی نے غلط کہا یا صحیح کہا انہیں تو بی ٹیم کہا گیا ہے مارشل لا کی میں اس سے بحث نہیں کرتا کہ صحیح ہے غلط اس کو چھوڑ دیجئے لیکن بہرحال یہ احسان ہے جماعت کا صدر زیا صاحب کی کردل پر کہ جماعت میدان میں نہیں آئی ایجیٹیشن میں اس کے خلاف ورنہ یہ کہ شاید لینے کے دینے پڑ گئے ہوتے ہیں لیکن اس شخص کے بھی خط کا یہ ہشر ہوا ہے کہ بغلے بجا رہے ہیں وہ لوگ ہمارے ملک میں جو بے حیائی کے علم بردار ہیں جو عباہیت کے علم بردار ہیں جو ہر معاملے میں عورت اور مرد کو شانہ بشانہ دیکھنا چاہتے ہیں انہوں نے بغلے بجا آئی کہ خط لکے دیکھ لیا میع صاحب کیا ہوا بس اس واقعے کو سمجھ لیجئے اگر وہ جماعت محبا ہے